ہائی ایوری وان اسلام علیکم شہنے کے جانبے والکم ہے جی آج کچھ شاپنگ ڈے ہے تو شاپنگ کرنی تھی بچوں کے لیے اس طرح سے کچھ فرائز لیے فرائز جو ہوتے ہیں یہ موسٹی آپ کو پروپر فرائز نہیں کرنے پڑتے جس طرح سے یونو پین میں زیادہ سارا آئل ڈال کے تو فرائز نہیں کرنے پڑتے یہ جو فرائز ہے نا یہ موٹے موٹے فرائز ایسے ہوتے ہیں تو ان کو آپ گریل کرتے ہیں نا تو اگر آپ کی پاس گریل نہیں ہو تو ذرا بھی مشکل نہیں تو اس طرح سے براؤن شیگر لینے والا تھا یہ میں نے لیا ساتھ ساتھ آپ کو ریٹ بھی دکھائے ہیں اور کچھ ڈیس بیفور کی ہے لیکن ابھی تھوڑے سے ریٹ اور چینج ہو کے تو آپ کو ہر چیز میں ساتھ ساتھ اس لیے دکھا رہی ہوں کہ تھوڑا آپ کو بھی حوصلہ ہو جائے نا اس طرح سے چیز خریدنے کا پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلان پنٹری میں جو چیز ہے وہ کتنے کی ہے نا تو تھوڑا آپ کو حوصلہ نہیں ہوتی تھی اب تو دنوں کے ساتھ سے وی کے ساتھ سے چینج ہو رہی ہے لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ یوکے میں یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں سپر مارکٹ تو وہاں پہ اگر آپ کو چیز بائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے مل جاتی ہے کہ دو چیزیں بائی کرو اور ایک چیز نا وہ فری ہوگی لائف سٹائل میں ہر چیز ہوتی ہے کہ آپ براون سائیڈ کی چیزیں بھی دکھائیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل کا نام ہی یہ ہے کہ شینہ خالے کیوں لائف سٹائل میں ہر چیز ہوتی ہے پھر اس طرح سے میری فرینڈز اور میری فیملی بھی نراز ہوتی ہے کہ آپ جب آؤٹ سائیڈ جاتے ہیں تو وہ چیزیں بھی دکھائیں بچوں کی چیزیں بھی دکھائیں کہ کون سے اچھی ہوتی ہیں کون سے اچھی ہوتے ہیں سیریل کون سے اچھی ہوتے ہیں بسکل کون سے اچھی ہوتے ہیں اور اوٹسائیڈ ریپ آب باہر جاتے ہیں تو کون سے باہر کے ریسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اس طرح سے کچھ حاملتا ہے کہر کیا کریں تو اس طرح سے ہم ریڈی میٹ جو تیس ہے جیسے یہ گرین مٹر ہیں جیسے گرین مٹر ہوئے کیرٹ ہوئی یا اس طرح سے فائز ہوئے جب اس طرح کی چیزیں ہم لیتے ہیں تو جیسے تین چیزیں آپ لے رہے ہیں تین چیزیں آپ کو سستی پڑھیں گی اگر آپ ایک چیز لیں گے وہ آپ کو مہنگی پڑھے گی تین چیزیں سستی ایسی پڑھیں گے کہ دو چیزوں کی آپ کو پرائز پی کرنے پڑھے گی اور ایک چیز آپ کی ایسے فری ہوگی اسی طرح جو ڈرنکس ہیں اگر آپ تین بائی کریں گے تو دو کیا آپ کو پی کرنا پڑھے گا ایک آپ کا فری ہوگا سم ٹائمز ایسے آفر بھی ہوتی ہیں کہ ایک چیز کا آپ پڑھ کریں اور جو سیکنڈ چیز ہوگی وہ آپ ہاپ پرائز پی ہوگی تو اس طرح سے بڑے کرسپی سے بڑے مزے کہ چیز ٹومیٹو والے اس طرح سے جو پیزا ملتے ہیں وہ بچے بہت پسند کرتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں اور اس طرح سے یہ فش فنگرز ہیں فش فنگر بھی اس طرح سے ہم کبھی بھی ان کو فرائی نہیں کرتے ان کو بھی ہم گریل میں رکھ کے گریل کرتے ہیں تو بچوں کے لئے اس طرح سے جو سارے یہ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں یہ وان نائنٹی نے بھی لکھا ہوا تھا اس پر پرائز جیسے چوکوں کی لیکن اب یہ پرائز نہیں ہے اب اس کی پرائز آئی تنگ وان ٹونٹی پائی سے وان سکسٹی فائی ہو چکی ہے اور کچھ کیکز پہلے سے جو بچوں کے نا وان فیفٹی پہ ہو چکے ہیں تو اسی طرح یہ سوسری فیج جو ہے ہم لاکے ان کو گریل کرتے ہیں اور گریل جو ہے نا آپ نارمل یوں تبہ پہ بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس گریل نہیں ہے تو آپ کر نہیں سکتے بچے جب آپ سکول سے واپس آتے ہیں جیسے یہ ویج ہو گیا یا اس طرح سے باریکسہ سے پیزا ہو گیا اور ساتھ اس طرح سے جو میں نے آپ کو سبسروں ویج دکھائے ہیں جو فرائز ہیں یہ والے کیونکہ ان کو ہم نے بلکل فرائی نہیں کیا ان کو بھی ہم نے گریل کیا ہے یہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں بچے سکول سے آگے کھاتے ہیں اور ساتھ پھر اس طرح سے جنہوں ڈرنک ہو گیا جیسے یہ بلک کرنٹ فلا ہو گیا یا اورنج والا ہو گیا یہ ڈال کے دیتے ہیں بچے سکول سے آگے نا موسٹلی جیسے بس ایسی چیزیں کھاتے ہیں یا فروٹ وغیرہ لائک کرتے ہیں اور شام کو سیون او کلوک یا ایٹ او کلوک بھی شام کا دینر ہوتا جس میں روٹی ہوتی ہے نا اور پراتھا ہم ویکنڈ پہ موسٹلی سیڈے سنڈے انجوائے کرتے ہیں ایوری ڈیم پراتھا نہیں کیونکہ جب بچے سکول کے لئے جاتے ہیں بچے جب سکول کے لئے جاتے ہیں تو سینڈویش کھا لیتے ہیں یا چوکلٹ گون کھا لیتے ہیں ہماری روٹین کے کیسے ہیں بارش جب ایسی ہوتی ہے تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گیلا کر کے ان کو کی تھوڑا سا گرم کریں اور آئیس کی اوپر لگائیں بلیکن اتنا سکون ملتا ہے اتنا سکون ملتا ہے کہ بے انتہا سکون ملتا ہے کہ بتا نہیں سکتی آپ اور وہ بھی پھر مارننگ میں ایسا موسم ہونا کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام حسی ساتھ بات ہے نا کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام حسی وہی ذات اللہ کی پاک ذات ہے نا اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے جسے آپ دن دیکھے ہی پیار کرتے ہیں پھر پیار تو وہی ہے جو دن دیکھے ہوتا ہے اور وہ اللہ کی پاک ذات ہے کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام حسی پھولوں کو ٹچ کرنا اور ٹچ کر کے ان کی خوبصورتی کو فیل کرنا اور پھولوں کی اوپر اس طرح سے پڑی ہی بارش کتنی انسپائر کرتی ہے نا جو دکھائی بھی نہ دے بس محسوس کیا جائے اور جو محسوس کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے نا دن دیکھے دن دیکھے جسے پیار کیا جائے آپ بھی میرے ساتھ ساتھ ووک کریں اور ویدر کو انجوائے کریں کتنا خوبصورتی موسم ہے ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہوئی ہے مگر نظر بھی آ رہا ہو دکھائے بھی نہ دے مگر نظر بھی آ رہا ہو یعنی محسوس کیا جا رہا ہو نا کہ کائنات کی ہر چیز جو اللہ پاک نے بنائی ہے جو ظاہری طور پر تو نہیں نظر آ رہا لیکن ہر چیز پر پوری کائنات پر جس کی قدرت چھائی ہے نا وہ ہی تو خدا ہے ملید کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا میں بہت چھوٹی 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 دکھتی ہیں اور در حقیقت میں یہی چیزیں جو ہیں نا بڑی بڑی چیزیں ہمارے لئے ہیں اور اللہ پاک کی یہی چیزیں جو ہیں نا بڑی بڑی نیمتیں ہیں ہوا کا چلنا بارش کا آنا اور اس کو محسوس کرنا خوشی فیل کرنا گرمی زیادہ ہو جائے حبس زیادہ ہو جائے اللہ سے بارش کو مانگتے ہیں بارش ہو جائے پھر گرمی سے گبرا جاتے ہیں تو اللہ پاک سردی آجائے سردی سے گبراتے تو اللہ تھوڑی گرمی آجائے بس کیسے کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے لئے بنائی ہیں اللہ کا شکر ہر وقت ہر پل کرنا چاہیے موسم بہت خوبصورت تھا تو بچوں کے ساتھ ہم سہارا پہ آئے ہیں سہارا یہ تیک وے ہے تو تھوڑا سا چل کرنے کے لئے آئے ہیں تو یہاں کی تھوڑی سی جو پرائزز ہیں وہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو لیکن یہ جو پرائزز میں نے آپ کو دکھائیں گے اس وقت یہ والی پرائزز اب نہیں ہے اب یہ چینج ہو چکی ہے جہاں تری نائنٹی فائل لکھا یہاں پہ اب فائیو نائنٹی فائل آ چکا ہے مہنگائی ہو چکی ہے ایوری ویئر لیکن تھوڑا سا آپ کو پرائززز دکھائیں تھوڑا سا آپ کو آئے لیا ہو جائیں کہ یوکم اگر آپ دینر کرنے کے لئے اونٹ سائیڈ جاتے ہیں تو کتنا خرچہ آ جاتا ہے ہم نے سٹارٹر میں ایک دو ڈشیز جیسے ملائی بوٹی ہوگی چیک انتی کا بوٹی ہوگی یا فیش آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں اور تھوڑی جو ایک مین ہنڈی ہوتی وہ لیں اور ساتھ نار روٹی لے کے تو انجوائی کریں بچوں کا تو آپ کو پتہ تھوڑا ڈیفرنٹی کھانا ہوتا ہے بچے ہمیشہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفرنٹی لینا ہے چلے جی سہارا کی انٹرنس آپ کو دکھا دی ہے ہم سہارا پہ آ چکے ہیں دینر کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ کریں نا دینر کریں اور اگر آپ بتائیں نا کہ یہ دینر کیسا تھا ان کا کھانا کیسا تھا فوڈ کے بارے میں پروپر آپ کو ریویو میں جنگی نا سہارا والوں کا کیسا تھا یوں کہ میں اگر کبھی بھی کوئی بھی کسی کی نظر پڑے نا یوں جب وہ آئیں یوں کہ تو سہارا والوں سے مست کھائیں ان کا کھانا بے انتہا نزیز تھا اور یہ چنہ دال مشلہ موت وارچنگ اور ساتھ روٹی ساتھ نان اور سیلڈ آپ کو دیکھا آپ نے سب سے پہلے میں نے سیلڈ دکھایا پتہ نہیں مجھے کیا ایک عادت ہی پڑ گیا جب بھی میں کہیں جاتی ہیں جو سیپرٹ سیلڈ ہوتا ہے نا سب سے پہلے میں اس کو تھا مجھے سیلڈ بین تحب ساندورین سیلڈ اتنا فریش تھا اتنا فریش تھا کیاب دوں اور پنینی یہ بھی بہت ہی لزیز تھی بڑے بیٹے نے یہ ٹرائی کیا تھا لیکن جب ہم فوڈ لیتے ہیں ہماری ساری فیملی میں ماشاء اللہ سے اس طرح پیار محبت ہے پیار محبت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا کھانا ایک بسی کے ساتھ شیئر کریں اور سٹارٹر بھی جام لیتے ہیں سارا ہم نے اس طرح سے شیئر کیا تھا تھوڑا تھوڑا لے کے اور چھٹنیاں بھی بین تحال عزیز تھی اور پنینی میں نے بڑے بیٹے کا جو فوڈ تھا وہ میں نے جو نو ٹرائی کیا تھا اس نے ہم نے دال لی تھی اور ساتھ ہم نے سٹارٹر لیا تھا ہم مین ایک ہنڈی لیتے ہیں اور ساتھ سٹارٹر لیتے ہیں ہماری یہ ہی آلات ہے ہم بہت زیادہ تھانا کھٹھا کریں پھر کھٹھا کریں پھر بعد میں کھایا نہ جائے اور بعد میں اس طرح سے بڑی مزے کی آئسکریم جو ہے اس طرح سے ہم نے انجوائے کی تھی اور شیئر ہوں تو یہ آئسکریم بہت پسند ککنگ اور آؤٹسائیڈ جو بلوگنگ ہے شروع سے ہی میرے چینل پر ہے ہم پسند کریں گے